مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ دالچنہ باریک پچاس روپے مہنگا ہو کر تین سو تیس روپے دالچنہ سپیچل کی قیمت پچپن روپے اضافہ سے تین سو ساٹھ روپے فکیلو کالچنہ کی قیمت میں چالیس روپے اضافہ تین سو پنتالیس روپے مقرر بیسن میں بھی چالیس روپے اضافہ سے تین سو چالیس روپے فکیلو چاول کی قیمت میں دس روپے کمی دو سو ساٹھ روپے کلو میں فروغ دال مسور پچیس روپے سستی ہو کر دو سو نووے روپے فکیلو سپیچنہ کی قیمت دو سو دس روپے کلو پر برکرا مائشت کو پاؤں پر کھڑا کرنا ترجیح ہے گھرے لوگ کے بعد سنتی سارفین کے لیے ریلیف تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ مائشت کو پاؤں پر کھڑا کریں گے قائد نون لیگ نوازشریف کا پارٹی اجلاس میں اظہار خیال بولے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کام کریں اور دوسرا کوئی آ کر ملک کی ترقی کو روکے اور غلط فیصلے کر کے ملک کی ترقی کو ہی رون ڈالے ہم نے آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا لیکن پھر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا نون لیگ ہی ملک کو مہنگائی اور بھاری بلوں سے نجات دلائے کی اینا رونی ملے گا آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی آپ کو رسیدیں دکھانی پڑے گی نا آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے تو بھی رسیدیں دکھا دیں ایک سو نوے پاؤنڈ کدھر کیا کس کے کہنے پہ کیا محشت کو پاؤنڈ پر کھڑا کریں گے یہ ہماری اولین تجیح ہے سانہ نومی پر معافی مانگنے تاک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر ایسا نقبال کا دو ٹوک جواب بولے دو ہزار اٹھارہ کا ہستہ بہستہ پاکستان ایک زدی شخص کی اناکی بھیند چڑھ گیا یہ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں انہیں بے گناہی ثابت کرنا ہوگی توانائی کا بوران ورسے میں ملا اسے جلد ختم کریں گے موسر بلدیادی نظام پارٹی کے منشور میں شامل ہیں پنجاب کبینہ نے طلبہ کے لیے بائیکس میں مزید رائت کی منصوری دے دی میکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی استدعہ پر چارجز پر سبسٹی دے دی گئی فی بائیک پندرہ سو روپے بینک پروسیسنگ فیس بھی پنجاب حکومت ادا کرے گی بینک پروسیسنگ ادا کرنے والے طلبہ کو پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گے بائیک کی ریجسٹریشن نمبر پلیٹ اور کارڈ کے اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی طلبہ کو بائیک ایکسات انچورنس اور اپلیفٹ رکم ادا کرنا ہوگی وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے سپیکر ملک احمد خان کی ملاقات سپیکر نے بجلی بل ریپ پروگرام کے اجراء پر مبارک بات دی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور صبائی اسمبلی کے امور پر تبادلہ خیال مریم نواز بولی صبائی کابینہ نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساتھ اقدام کیا عوام کا پیسہ ماضی کی روایات کے برعکس اب عوام کو ریلیف پر ہی خرچ ہو رہا ہے ملک احمد خان نے کہا کہ بجلی بلوں میں فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف عوام کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکا ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزید نے پنجاب میں عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کی تفصیلات جاری کر دی بولی الحمدللہ دو سو ایک سے پانسو یونٹ تک بجلی سارفین کو بلوں میں چودہ روپے فی یونٹ کمی کا ریلیف پہنچنا شروع ہو گیا ہے پانچ بجلی کمپنیوں کے پینتیس لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ستتر سارفین کو ریلیف دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے مشکل معاشی حالات میں بھی عوام کو ریلیف دیا مریم نواز نے عوام کا ساتھ دے کر ثابت کیا کہ دل میں احساس ہو تو عمل میں اس کی جھلک ضرور نظر آتی ہے جماعت اسلامی کا یکم سپٹمبر سے عوامی میمبر سازی موہم شروع کرنے کا علاہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ بولے جماعت اسلامی میمبر سازی رابطہ موہم میں پانچ کروڑ ووٹر سے رابطہ کرے گی حکمران طبقہ عوام کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر برن ملک دولت منتقل کر دیتا ہے مقتدر با اختیار طبقے کا رہن سین اور دھن یورپ میں ہیں انہوں نے مل غریب کر دیا دھرنا اور مل گیر ہڑتال نے حکومت کو فائنل وارننگ دی ہے کہ عوام کو ریلیف دو سپیکر ملک محمد احمد خان نے پنجاب اسملی کا چودوہ اجلاس پانچ سپتمبر جمعرات کو طلب کر لیا اجلاس اوپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا اسملی سیکٹی ایٹ نے بقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اجلاس کی صدارت سپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے لاہور کا سیوریج انفرسٹرکچر اپگریڈ کرنے کے منصوبے میں بڑی پیشرف میکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے واسا کی ستائیس مختلف سکیموں کی منظوری دے دی میکمہ ہاؤسنگ نے واسا کی سکیموں کی ایڈمن اپروول جاری کر دی لاہور کا سیوریج انفرسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے منصوبہ جات کو بجٹ دوہزار چوبیس پچیس میں شامل کیا گیا ایڈمن اپروول میں تمام منصوبہ نومبر دوہزار چوبیس تک مکمل کرنے کی ڈیٹ لائن دی گئی پنجاب حکومت نے واسا کو نئی مشینری خلیدنے کی اجازت دے دی لاہور کی پانچ نئی تحصیلوں کے تجویز کردہ نقشے تیار نئی تحصیلوں کے لیے آفیسرز کا نوٹفیکشن جاری نہ ہو سکا تحصیل علامہ اکمال، نشتر، صدر، واہگا اور آبی کے دفاتر کی نشاندہ ہی نہیں ہو سکی سرکاری دفاتر، عملہ، گاڑیوں، پیٹرول کی سمریبی میکمہ فانانس میں التواقہ شکار شہر کی ستائیس قانون گوئیوں کی تقسیم بھی نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق تحصیلوں کو فعال کرنے میں دو ماہ سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے شہر بھر کو صاف ستھرہ رکھنے کا مشن جاری ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا کا چائنہ سکیم موڈل بزار اور گندے نالے کے اطراف مولکہ ایریا کا اچانک دورہ صفائی اور ڈینگی ایک دماغ کا جائزہ لیا سید موسیٰ رزا جگہ جگہ بینرز لگنے ہونے پر سخت برہم ایم سی ایل کو فوری طور پر بینرز ہٹانے کے ہدایت کر دی خالی پلوٹ کو کودا کرکٹ کے دھیر موجود ہونے پر ڈی سی کی الڈیو ایم سی کی سخت سرسنش فوری طور پر کودا اٹھوا کر پلوٹ کلیر کروانے کے ہدایات صفائی درحل حکومت میں سیف سٹیز کے کیمرے مکمل فعل نہ ہو سکے شہر میں لگے اٹھ 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 سو میں سے تریپن سو کیمرے فعل ذرائع کے مطابق زیادہ در کیمرے بیٹیاں نکالنے کے وجہ سے کام نہیں کر رہے اہم شارعوں پر نصد پچیس سو کیمرے تحال مرمت کے منتظر سیف سٹیز حکام کے مطابق کیمرے کو ٹھیک کرنے کا کام مختلف مراحل میں کیا جا رہا ہے اساتذہ کی اٹیشمنٹ اور آرزی تائیناتیاں فوری منسوخ کی جائیں امیٹما سکول ایڈوکیشن نے تمام ڈسٹک ایڈوکیشن ایٹھورٹیز کو ہدایات جاری کر دی دو روز میں احکامات پر عمل درامت کی ہدایات مراسلے کے مطابق ہدایات پر عمل درامت نہ کرنے والے ایڈوکیشن ایٹھورٹیز کے خلاف کارروائی ہوگی سنگل اور زیرو ٹیچرز والے سکولوں میں ایٹیشمنٹ منسوخ نہ کرنے کی ہدایات پروگرام مونٹرنگ اینڈ ایمپلیٹیشن یونٹ کی ناہلی روانسال کتابیں تاخیر سے پبلش ہونے کے بعد اس انتیس لاکھ درسی کتب بچ گئی مذکورہ کتابیں لاہور سمیت مختی وزلہ کے سکولوں میں اضافی پڑی ہیں ذرائع کے مطابق مذکورہ انتیس لاکھ اضافی کتابوں کے جگہ ہزاروں بچوں کو بازار سے کتابیں خریدنا پڑی ہزاروں بچوں نے تاخیر سے کتابیں چھپنے پر پرانی کتابوں پر ہی گزارا کیا لاکھوں درسی کتب پڑے پڑے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا میکمہ سپیشلائز ہیلتھ پنجاب کا نئے میڈیکل کالیجز کے قیام کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل لانے کا فیصلہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل کا جائزہ لینے کے لیے طبی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی نیچی شعبے میں طبی تعلیم کے فروغ کے روجانات اور ان سے منسلک مسائل کا جائزہ لے گی کمیٹی مجاویزہ موڈل کے قوائد اور نقصانات کی نشاندہ ہی کر کے سفارشات بھی پیش کرے گی کمیٹی دس روز میں جائزہ لے کر اپنی سفارشات پیش کرے گی جنرل ہسپیٹل بچوں کی سماعت کا ٹیسٹ کرنے والا پہلا ہسپیٹل بن گیا پرینسپل پرفیسر فریدل زفر اور میس ڈاکٹر فریاد حسین نے فتح کیا جنرل ہسپیٹل کا شعبہ آڈیالوجی یہ ٹیسٹ فدی کرے گا بچوں کی سماعت کے حوالے سے یہ ٹیسٹ آٹوکاسٹ ایمیشن مشین پر کیا جائے گا پرینسپل نے پاکستان ایر فانڈوشن کے ساتھ ٹیسٹ کے حوالے سے مفاہمتی یاد داعث پر دستخط کی ایمیشن ڈاکٹر فریاد حسین بولے ہر بچے کی پیدائش کے فوری بعد یہ ٹیسٹ ضروری ہے سبائی وزیر عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف کاروائی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیز جسٹس ہائی کورٹ پاہ سپتمبر کو سماعت کرے گی جسٹس آلیہ نیلم نے فیریکین سے تفصیلی رپورٹس طلب کر رکھی ہیں عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے بھی طلب کر رکھا ہے مورل ٹون کچہری میں بخشی خانہ ڈاک خانہ ڈسپینسری سمیت دیگر نئی امارتیں قائم پہلی مرتبہ مورل ٹون کچہری میں بخشی خانہ میں کالا رنگ ختم کر کے مکمل وائٹ واش کر دیا گیا حراسی ملزمان کے لیے بخشی خانہ میں واٹر کولر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیئے گئے سائلین اور وقلا کا چیف جسٹس ہائی کورٹ آلیہ نیلم اور سیشن جج کو زبردست خراج تحسین کئی دنوں کی بارش کے بعد باغوں کے شہر کا موسم آج گرم اور خوشک رہنے کا امکان کم سے کم ٹمپریچر ستائیس اور زیادہ سے زیادہ چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی